بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلیوان مجھے محمد افضل ورہاں ہوں 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 بسیق کونسپٹ دو میس رول دو میس رول یہ میت کا ایک بسیق کونسپٹ ہے اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے اس کے تھو کہ اگر کسی ایک کوئیسن کے اندر ایڈیشن سبٹیکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈیویین ایک ساتھ یوز ہو جائیں تو ان میں سب سے پہلے کس کو سولو کرنا ہے کونسے سیمبل کو ہم لوگوں نے ایویلیوئیٹ کرنا ہے اس کا ہمیں علم دو میس رول سے ہوتا ہے اب ڈی کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈی کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے ڈیویین اگر ایسا کوئی قویسن آجاتا ہے جس کے اندر یہ والی کونسپٹ ایگزسٹ کرتے ہوں ان کے مطلب ڈیویین ملٹیپلیکیشن ایڈیشن اور سبٹیکشن ایک ساتھ آ جائیں تو ان میں سب سے پہلی پیریورٹی دیتے ہوتے ہیں ڈیویین کو نمبر ٹو جو ایم ہے اس ایم کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن نمبر ٹو پہ جس سیمبل کو ایویلیوئیٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن اس کے بعد آگے اے ہے اے کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن ہم لوگوں نے ملٹیپلیکیشن کے بعد جس سیمبل کو سولو کرنا ہوتا ہے وہ ہے ایڈیشن یعنی کہ پلس کرنا ہوتا ہے تو نمبر ٹو پہ اگر کسی چیز کو سولو کرنا ہے تو وہ پلس ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سبٹیکشن تو لاسٹ پہ جس چرم کو سولو کرتے ہیں جس سیمبل کو سولو کیا جاتا ہے وہ ہے سبٹیکشن ایٹ میرن کہ نمبر ٹو پہ ہم لوگوں نے جس کو سولو کرنا ہے وہ ہے سبٹیکشن ابھی میں آپ کو اس سے related examples کرواتا ہوں جس میں ہم لوگ یہ learn کریں گے کہ ان symbols ان جو demands rule ہے یہ کیسے use ہوتا ہے questions کو solve کرنے کے لیے بہت important rule ہے for example ہمارے پاس اگر اس طرح سے کوئی question آ جاتا ہے for example ایک question ہے 2 plus 2 multiplied by 14 divided by 7 divided by 7 and subtracted by 1 for example یہ ہمارے پاس question ہے تو ہم لوگوں نے اس question کو solve کرنا ہے آپ دیکھے گا اس میں اگر آپ بات کو observe کریں تو یہاں پر ہمارے پاس at a time سارے symbols آ چکے ہیں کون کون سے ایک addition ہے یہاں پر ایک multiplication ہے یہاں پر ایک devian ہے یہاں پر اور یہاں پر subtraction بھی ہے اب ہم ان میں سے سب سے پہلے کس کو solve کریں اب سب سے پہلے کس کو solve کرنا ہے اس بات کا علم ہمیں اس دومیس rule سے ہوتا ہے اب یہ دومیس rule ہم کو بتائے گا کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے کس کو evaluate کرنا ہے دے جی دومیس rule کے according number one پر جس چیز کو evaluate کرنا ہے وہ ہے devian ہم لوگ سب سے پہلے devian کو find out کریں گے کہ devian ہے کہاں پر devian یہاں پر exist کرتی ہے یہ والے 14 اور 7 کے between it means کہ ہم لوگ 14 اور 7 کو سب سے پہلے اس کو evaluate کریں گے اور باقی numbers اور symbols as it لکھیں گے تو اس کو evaluate کرتے ہیں دیکھے گا یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے two اس والے two کو نیچے as it mention کریں گے تو two as it آ جائے گا اور اس کے بعد آتا ہے plus تو plus کو بھی ہم لوگ as it لکھیں گے اس کے بعد پھر سے two ہے two پھر سے ویسے ہی لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پر two آ جائے گا اور اس کے بعد کیا آتا ہے multiplication multiplication کو بھی as it mention کریں گے کہ یہاں پر یہ multiply آ جائے گا اب 14 اور ہم لوگوں نے 7 کو آپس میں divide کرنا ہے جو answer بنے گا اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر mention کرنا ہے ان کا answer بنتا ہے two تو two لکھ دیں گے اب اس کے آگے ہے minus one تو minus one کو بھی ہم لوگ یہاں پر as it لکھیں گے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ demes rule کے according ہم لوگوں نے کس کو solve کرنا ہے تو demes rule ہمیں بتاتا ہے کہ number two پہ جس چیز کو solve کرنا ہے وہ ہے multiplication تو ہم لوگ multiplication کو solve کریں گے تو multiplication two اور two کے between ہے it means کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے two کو two سے multiply کرنا ہے اور باقی number اور symbols as it لکھ دینے ہیں تو ہم ایسا ہی کریں گے یہاں پر یہ first two اور plus as it لکھیں گے اور جو two کو two سے multiply کریں گے تو ان کا answer بنے گا four four لکھنے گے اور minus one as it آ جائے گا اب اس کے بعد ہم لوگوں نے two میں four کو add کرنا ہے یعنی کہ number three پہ جس چرم کو solve کرنا ہوتا ہے وہ ہے addition مطلب numbers کو plus کرنا تو plus والا symbol ان four اور two کے درمیان میں ہے تو ہم ان دونوں numbers کو add کر دیتے ہیں تو ہم لکھیں گے یہاں پر آئے گا six کیونکہ two کو four میں add کریں گے six بنے گا اور last پہ آ جائے گا minus one as it اب جو minus ہے جو subtraction ہے اس کو سب سے last پہ جا کے solve کرتے ہیں تو اس کو جب solve کریں گے six میں سے ہم one کو subtract کریں گے تو اس کا answer آئے گا ہمارے پاس تو اس طرح سے ان والے symbols کو solve کرتے ہیں using